بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے لئے حقائد داستانیں اور نظمیں کہانیاں لے کر آتے رہتے ہیں آج بھی ہم آپ کے لئے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے نصیحت کا اثر تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ ہے نصیحت کا اثر چلے وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے نہ ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں پیارے بچوں پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لئے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ صادی کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب وہ مجھ میں فاقہ کی حمد نہیں رہی کئی متبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھے پلتانے رنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے مطلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لئے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا آپ بھی کوئی مشورہ دیں آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں آپ کا احسان ہوگا حضرت شیخ صادی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دوزق ہوتے ہیں اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ اکل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو اس شخص نے کہا اے شیخ یہ میرے سوال کا جواب نہیں آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا تو حضرت شیخ صادی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو باگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مسئیبت آن پڑی ہے کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نصوت لومڑی نے کہا کہ چھپ رہو اگر حاصدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو میرا پھر کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا ہے دوست بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے مگر ان حاصدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جوٹھی شکایت کریں گے تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا لہٰذا تیرے لئے بہتر ہے کہ تو روکھی سکھی کھا کر گزارا کر بادشاہ کی ملازمت کا خیال تیل سے نکال شیخ صادی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا چنانچہ شیخ صادی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا وہ غریب کچھ عرصہ اب میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا پھر کچھ عصہ بعد شیخ صادی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لئے چلے گئے جب شیخ جب شیخ صادی حج کی سادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا میرے حاصلوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کی اور بادشاہ نے ہی صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی میرے تمام رفاقہ اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈلتے تھے لہذا خاموش رہے تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لئے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو کرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رونت ڈالتے ہیں حضرت شیخ سادی نے اسے کہا کہ تو میں نے تو نے میرا مشورہ نہ مانا اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے اور میرے کان میں نصیحت کی اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا تو نہیں جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑھ سکتی ہیں اگر تجھے میں دوسری مطبع ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے نصیحت ضرور نفع دیتی ہے تانا شخص اپنے تجربے اور علم کے بادولت تمہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے جب بھی جب کہ بے فکوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے تو دوستو یہی اس کہانی کا مقصد ہے کہ جب بھی دیکھو آپ نصیحت والوں کو دیکھو بزرگوں سے مشورہ کرو ہر کام میں جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے بزرگوں کے ہر کام میں جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان کا جو ہے نا وہ تجربہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے لہٰذا نصیحت پر عمل کیجئے نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دسکت دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں ہوتا دوستو تو یہ بھی ایک اقوال ہے کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے تو دوستو جب بھی نصیحت کریں کسی کو مشورہ دیں اچھا مشورہ دیں اگر کوشش کریں کہ اچھا مشورہ دیں گے تو وہ اس کی زندگی بن سکتی ہے اور مشورہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس پر پورا برسہ ہے اس کے مشورے پر عمل کریں تو دوستو آج کا ہمارا اتنا ہی مقصد تھا تو اسی کے ساتھ اپنے دوست نویر احمد کو اجازت دیجئے جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پرس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ ہم سب کا حمیون اثر ہو جزاکم اللہ خیرہ